اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے تو ابھی ہم موجود ہیں پاکستان کے آرمی میوزیم میں اور یہاں پر بہت ہی کمال کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو ٹائم ویسٹ کے وغیر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو آپ کو ٹینک نظر آ رہا ہے یہ ٹینک انڈیا کے ایک بہت ہی بہادر پارسی فوجی کا تھا اور پھر انیس سو پینٹ کی جنگ میں پاکستان نے اس ٹینک کو اپنے قبضے میں کر لیا اس میں انڈیا کا جھنڈا آپ کو الٹا نظر آ رہا ہوگا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹینک پاکستان کے قبضے میں ہے یہ ٹینک کیپٹن گردیار سنگھ کا ہے جو پاکستان کے جنگی قیدی بنے لیکن بعد میں بھارتی فوج سے بطورے میجر جنرل اٹائر ہوئے یہ وہ جہاز کا موڈل ہے جو راشد مناز اڑا رہے تھے اور ایک بنگالی انسٹرکٹر ان کے پیچھے بیٹھ گیا انہیں جہاز کو بھارت لے جانے کے لیے مجبور کرتا رہا لیکن راشد مناز نے جہاز کا رخ زمین کی طرف کر دیا اس کی وجہ سے راشد مناز شہید انسٹرکٹر مر گیا اس سے پتا چلا کہ راشد مناز نے شہادت کو قبول کیا لیکن جہاز کو بھارت نہ لے گئے یہ ایک جنگی ہیلیکاپٹر ہے جس میں دو لوگ بیٹھے ہیں اور یہ فائرنگ کے لیے انہوں نے گن بنائی ہوئی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ہیلیکاپٹر ہے جو جنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے اور اس کا بہت زبردست انہوں نے یہ بنایا ہوئا ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہاں سے فائرنگ ہوتی ہے اور مزائل بھی ہے ساتھ لگا ہوئے اور اس کے بہت بڑے بڑے ہیں اور یہ میرے خیال میں وہ ہیلیکاپٹر ہے جب سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت جو ہیلیکاپٹر ہے کذافی سٹیڈیم کے اندر لائے گیا تھا جس کے اوپر بیٹھ کے جو سری لنکن کھلاڑی تھے وہ ائرپورٹ تک گئے تھے تو میرے خیال میں یہ وہ ہیلیکاپٹر انہوں نے بنایا ہے اس کا اور آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جتنے بھی آپ جہاز اور جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ ساری اصلی ہیں صرف اس میں جو راشد مہناز کا تھا نا وہ موڈل تھا وہ اصل میں نہیں تھا اس کا ایک موڈل بنایا ہویا ہے یہ ساری اصلی ہیں یہ خراب ہو چکے ہیں تو انہوں نے آرمی میوزیم میں اس کو رکھ دیا ہوئے ہیں یہ سارے اصلی آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت ہی زبردست ہیں بڑے بڑے پار ہیں ان کے یہ آرمی میوزیم کا باہر سے منظر آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ سارے ٹینک ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں توپے ہیں وہ دیکھیں پیچھے کتنے ٹینک کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ ٹینک جو ہیں وہ انگریزوں کے ہم نے جنگیں لڑی انگریزوں سے ان کے بھی یہ ٹینک ہیں آپ نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ آرمی میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ جیپ ہے یہ انڈیا کی جیپ ہے یہ انگریزوں کی ہے اور یہ بھی انگریزوں کی ہے یہ گاڑی چیک کریں یہ ہم آرمی میوزیم کے اندر جا رہے ہیں جو اندر والا حصہ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کی دوسری بڑی جنگ انیس سو پینٹ میں ہوئی جب رات کے ہندیرے میں بھارتی فوج نے پاکستانی سرحدوں پر حملہ کر دیا یہ جو آپ کو جیپ نظر آ رہی ہے یہ اسی انیس سو پینٹ کی جنگ کی یاد دلاتی ہے جو پاکستان کے قبضے میں آئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے دو جنگی قیدی بھی پکڑے گئے تھے صحیح اس کو تھوڑا صحیح در کرو چلو ریڈی چلو راہے گئے ہمیں ہم ختم پر نا کیریر میں آ چکے ہیں اس لاعی اس لاعی اس لاعی جیودہ یہاں پر یہاں پر ڈاکوں اور پہنچ کا مقابلہ ہو رہا ہے کیجا ہستا تو صحیح کیا کری وہ باہر نہیں چل رہا ہے جانوں آگے سے ہٹ جو تیر لگ جائیں گے یہ جنگ ہو رہی ہے یہ جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو مہاجرین کی وہ ٹرین دکھائی گئی ہے جس میں مہاجرین انڈیا چھوڑ کر پاکستان جا رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان بہت مشکل اور بڑی قربانیوں سے بنا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس وقت میں واپس چلے گئے ہیں یہ وہ ٹیلی فون ہے جو اس وقت جنگوں میں استعمال ہوا کرتے تھے یہ وہ منظر پیش کیا گیا ہے جس میں یونانی فوجی مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑے ہیں اور مسلمان کے لوگ ہاتھی پر بیٹھ کر مقابلہ کر رہے ہیں جبکہ یونانی فوجی نیچے سے نیزے برسا رہے ہیں اور یہ جنگ پورس اور سکندر کے درمیان لڑی گئی اور اس کے علاوہ اس موڈل کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے یہ آپ چیک کریں توپ کے آگے مسلمان بھائی کو باندھا ہوا ہے میرے سامنے ماؤنٹ بینٹن قائد آزم سے ازاد مملکت پاکستان کا حلف لے رہے ہیں اس مجسمے میں سیاہ چین کا منظر پیش کیا گیا ہے یہ جی پاکستانی فوجی مورچے کے اوپر سے فائرنگ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کو انسان کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ